کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں فال کرنے کے لیے سابق صدر آصیف علی زرداری متحارک ہو گئے آصیف علی زرداری کی زیرے صدارت پنجاب کی تنظیم نوز سے متعلق اجلاس ختم ہو گیا اجلاس میں پنجاب میں پارٹی کی سرگرمیاں بڑھانے کے لیے پنجاب قیادت کو احتمال ملیا گیا تفصیلہ جانیں گے دانیال راٹھوڑ سے جی دانیال بتائیے بلکل بلاول ہاؤس میں ایک اہم نویت کا اجلاس ہوا جس کی صدارت سابق صدر آصیف علی زرداری نے کی اور پیپلز پارٹی پنجاب میں فال کرنے کے لیے سابق صدر آصیف علی زرداری متحارک بھی ہیں اور پنجاب کی تنظیم نوز کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہوا جو اجلاس کچھ دیر قبل ختم ہوا ہے جس میں کمر زمان کائرہ شریک تھے حسن مرتضی موجود تھے اسلم گل موجود تھے اور دیگر پارٹی کے اہم رہنما زکاہ شرف اور دیگر موجود تھے اس اہم اجلاس میں پنجاب میں پپس پارٹی کو متحرک کرنے اور تنظیم نوز کے لیے اہم مشاورت کی گئی اور پارٹی کے لوگوں کو اعتماد میں بھی لیا گیا ملاقات میں پارٹی کو پنجاب کی تنظیم سازی کے حوالے سے تاکس بھی سوپا گیا ہے ساتھ ساتھ آصیف علی زرداری نے ہدایات بھی جاری کی ہیں جبکہ کمر زمان کائرہ نے جب ہم سے گفتگو کی تو گفتگو میں انہوں نے کہا کہ آصیف علی زرداری نے حصوصی ہدایت جاری کی ہیں کہ پنجاب میں پپس پارٹی کو متحرک کیا جائے تنظیم نوز کی جائے اور پارٹی کی تنظیم کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جائیں پارٹی کے جو نراز کارکنان ہیں نراز لوگ ہیں ان سے ملاقات کر کے ان کے تحفظہ دور کی جائے اور مختلف جو ہے ونگ بنایا جائے جس میں یوٹ ونگ ہو خواتین ونگ ہو لیبر ونگ ہو اور اسی طرح دیگر ونگ ہیں ان کو بھی متحرک کیا جائے اس کے بعد دوسرے مڑھلے میں سبائی سطح پر تنظیم سازی کا عمل مکمل کیا جائے گا یہ دانیال بہت شکریہ جلاس کے حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے